ہر پرمیشہ کا دھنواد ہو اس سندر سمیہ کے لیے کہ پرمیشہ نے ایک بار پھر سے مجھے اور آپ کو یہ احسر دی دیا ہے کہ ہم مل کر کے پرمیشہ کی اراد نہ کریں اور میں اس سمیہ سے پہلے اپنے خدا کا دھنواد دیتا ہوں کہ خدا آپ نے ہم کو یہ احسر دیا ہے کہ ہم اس کی اراد نہ کر سکے ہلیلویہ کیونکہ پرمیشہ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہلیلویہ آئیے ہم پرمیشہ کا دھنواد دیں گے اور اس کے بعد پرمیشہ کی مہمہ کریں گے اس سے پراتھنا کریں گے اور آج جتنے بھی پیارے بھائی بہن ہمارے آن لائن جڑ رہے ہیں اور چڑھیں گے اس کے بعد ہر ایک کے جیون کو ہم پرمیشہ کے ہاتھوں میں سوپ دیں ہلیلویہ پریز ڈالورٹ آئیے ہم پراتھنا کریں خدا انہ آپ کو دنواد دیتے ہیں پرائیر پوپ جی کہ آپ نے ہمالا آشیج دی برکت دی اپنا نگرہ دیا اور ان سندر پلوں کے لئے خدا آپ کو دنواد دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں آج پل اپنے ساتھ رکھا اپنی اس گھڑی میں یہ احسر دیا ہے کہ پیارے پروپ تیری مہمہ کر سکے تیری اراد نہ کر سکے اور خدا ان ٹیلی ریووشن میں جتنے پیارے بھائی بہن چڑھتے ہیں ہر ایک کو نامنا ماشیج دیجئے وشیج کر آپ کی ویٹی میسیس شبن ڈیویڈ کو ہم آپ کے آنٹوں میں سہبتے ہیں خدا انہ اگوائی کیجئے رہنمائی کریئے اور اپنی دیہ دیشتی اور کرونا لیئے دنواد دیتے ہیں پیدا پرمیش اس نئی کیوب کے لئے پیارے پروپ جیو جو آپ نے ہمیں آتا کیا ہے خدا انہ اور آج ہم اس کے ساتھ تیری اراد نہ کر پا رہے ہیں پہو آپ کو دنواد دیتے ہیں پیدا جی کے سب مکشت کے نام سے پوتا آتما کی اگوائی میں سفراتنا کو مانگ لیتے ہیں آمین 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 پریز دیلورٹ پریز دیلورٹ آئیے ہم سب پرمیشر کی اراد نہ میں چلیں گے اور پرمیشر کی مہیمہ ہم سب مل کے کریں گے ہاللویہ پریز دیلورٹ آواز رٹائیں گے آمساز بجائیں گے ہے شمال پرمیشر کی اراد نہ کریں گے آماز رٹائیں گے شمال پریز دیلورٹ آمین 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 جن سارے کی سنگارتہ میں شمال پریز دیلورٹ میرے چاند ستاروں میں اے آکس جو تیرا ہی سنسار کی سنگر قامے یہ روپ جو تیرا ہی میرے چاند ستاروں میں اے آکس جو تیرا ہی مانی ماں کی تیری باتیں اب سب کو بتائیں گے اے شمال اپنا یہ کی سنائیں گے آواز کریں گے حالیلویہ ہم آپ کا دنیواد کرتے ہیں آپ کی محبت اور آپ کی تیار کے لئے حالیلویہ دل میرا خزانہ ہے ایک بات محبت کا آپ نے سکا کوئی ساگر ہے تولپت کا دل میرا خزانہ ہے ایک بات محبت کا ہم تیری محبت سے دل اپنا سجائیں گے اے شمال اپنا یہ کی سنائیں گے آواز کریں گے اللہ 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 حالیلویہ پریسے اللہ کبھوکے شرمہ میں آجائیے ناوی کھ سکاو ہمکو ٹوپاپ تیساگر میں پرون کے منوشہ آرہاں آنکھان شساگر میں موسیقی 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 ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کی آجیاوں کو نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں ستے نہیں پر جو کوئی اس کے وچن پر چلے اس میں سچ مچ پرمیشنر کا پریم صد ہوا ہے اسی سے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس میں ہیں جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں بنا رہتا ہوں اسے چاہیے کہ آپ بھی ویسے ہی چلے جیسا وہ چلتا تھا آمین praise the lord یعنی آج جو پرمیشنر ہم سے بات کرتا ہے اور اس کا جو شیرشک ہے پرمیشنر مسیح ہمارا سہیک حاللویہ پرمیشنر مسیح ہمارا سہیک اور اس کے پہلے دو پدوں کو ہم دیکھیں گے اور جس میں اس پرکار سے لکھا ہے کہ یہ بالکو میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں یعنی کے دوارے یہ پتریں لکھی گئی ہے پہلا پتر اس کا کہ تم پاپ نہ کرو کون پاپ نہ کرو تم پاپ نہ کرو یعنی کہ میں اور آپ پاپ نہ کرے یعنی کوئی پاپ کرے تو پتہ کے پاس ہمارا ایک سہیک ہے ارثہ دھار میں کیشو مسیح اور یہاں پر ہندی میں لکھا ہے ہمارے پاس ایک سہیک ہے لیکن انگلیش میں بہت سندر شبد لکھا ہے ماں لکھا ہے we have an advocate with the father praise the lord جو ہماری ابھی بھی وقالت کر رہا ہے آج بھی ہماری وقالت کر رہا ہے پتہ سے کہ پتہ انہیں دند مت دے پتہ انہیں ایک موقع اور دے دے ایک افسر اور دے دے ہو سکتا یہ اپنا من پھرا لے پاپوں سے اپنا من پھرا لے حالیلویہ جس لیے پرمیشن نے ہمیں پہلے سے ایک سائک دیا یعنی یہ دھارمک یہشو مسیح praise the lord اور وہ صرف ہمارے ہی پاپوں کا پرائشت ہے وہی ہمارے پاپوں کا پرائشت ہے صرف ہمارے ہی نہیں بلکہ سارے جگت کے پاپوں کا بھی praise the lord تب ہی تو پربیشن مسیح پوری مانا جاتی کے لئے اس پرتوی پر آیا تھا حالیلویہ جیسے کہ ہمیں اور نا تین سولہ میں پڑھتے ہیں کہ پرمیشن نے جگت سے ایسا پریم رکھا کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا جگت سے پریم رکھا کسی ایک particular ویکتی سے نہیں رکھا مسیح سماج سے نہیں رکھا صرف یہودیوں سے ہی نہیں رکھا لیکن پرمیشن کا وچن کہتا ہے وہ سارے جگت کے پاپوں کا بھی پرائشت ہے یعنی ہمارا پربو یہشو مسیح وہ ایک advocate کے روپ میں ہمارے لئے کہ آج بھی پربو سے اپنے پتہ سے یعنی ہمارے پتہ سے گوہار لگاتا ہے praise the lord کیونکہ پربو یہشو مسیح کا جنم مریم اور یوسف کے دوارہ جب ہوا مریم کے دوارہ جب ہوا تو مریم اور یوسف کو ایک ہی بات سوکھ دوتھ نے کہی کہ تم اس کا نام کیا رکھنا تم اس کا نام یہشو رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے پاپوں سے سوطنتر کرے گا پاپوں سے مکتی دلائے گا Hallelujah praise the lord اور اس دنیا میں سب سے بھیانک چیز جو وہ ہے وہ کیا ہے پاپ وہ ہے ہمارے گناہ اور کوئی ہمیں پریریت نہیں کرتا میرے پریوں کہ ہم گناہ میں پڑے ہم کسی پہ آرام سے بلیم لگا دیتے ہیں کہ فلانے وقتی نے میرے ساتھ ایسا کر دیا فلانے وقتی یعنی کی شرابی کی بات کرے تو شرابی ہمیشہ کہے گا کی فلانے نے پلا دی تھی مجھے کوئی بھی غلط کام ہم جب ہمارے دوارہ ہو جاتا ہے تو ہم اپنے مطر پر اپنے بندھوں پر اپنے عزیزوں پر اپنے جشتے داروں پر ہم خود ہی ان کو بلیم کرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ ہم پربو کو بھی دوش لگانے لگتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ دیا تھا تو نے تو ہمیں سنگتی میں دیا تھا جس پرکار سے آرام میں آدم ہوا اور سرپ نے اسے پر بلیم کیا لیکن پرمیشر کا وچن کیا بتاتا ہے کہ منوشی اپنی اپنی اویلاشاؤں میں ہی پھس کر پاپ کے گھنڈے میں گر جاتا ہے اپنی اویلاشاؤں کے قارن پاپ کے گھنڈے میں گر جاتا ہے اور پاپ کی مزدوری ہم سب جانتے ہیں پاپ کی مزدوری مرتی ہوگا ہے اس لئے پرمیشر آج جو ساہیت کے روح میں پربو یہ شمسی کو پوری مانو جاتی کے لیے دیا ہے جو ایک ساہیت کے روح میں ہمارے لیے جو ایک ایڈووکیٹ کے روح میں جو وکیل کے روح میں آج بھی وقالت کر رہا ہے پھر سے ہمیں پھر سے کہہ رہا ہے کہ پاپ مت کرو پاپ نہ کرو پہلی پد میں پڑھا ہے یہ بالکو میں تمہیں بات اس لئے لکھتا ہوں کہ تم پاپ نہ کرو اس کا مطلب منوشیہ ابھی بھی پاپ میں پڑھا ہے آج بھی پاپ میں پڑھا ہے اور وہ یہ شمسی کے بلیدان کو ویرت کر دیا ہے اپنے کاموں سے اپنی ابھی لاشوں کو پوری کرنے کی وجہ سے پرمیشر کا وچن ہمیں کہتا ہے مرکس نو ادھ ہے کہ جب ہم ترتالیس سے ترتالیس وقت میں پرمیشر کا وچن کہتا ہے یادی تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو کٹ ڈال آنکھ ٹھوکر کھلائے تو نکال کر پھیک دے پیر ٹھوکر کھلائے تو کٹ ڈال ایک ہاتھ ایک آنکھ ایک پیر سے سرگ میں جانا اچھا ہے دو ہاتھ دو پیر دو آنکھیں رکھ کر نرک میں جانے سے اچھا کہہ ہے ایک ہاتھ ایک پیر اور ایک آنکھ لے کر سرگ میں پرویش کرنا کیونکہ نرک کیا کبھی بجتی نہیں اور اس کا کیڑا کبھی نہیں مرتا ایک بھوند پانی بھی وہاں نہیں ملتا پرویش کرنا ہے پرویش کرنا ہے وہ نہیں چاہتا نا ہم وچن میں پڑھتے ہیں کہ پرویش کرنا نہیں چاہتا کہ کسی بھی منوشے کا ناش ہو وہ چاہتا ہے ہر منوشے کا ادھار ہو اس لیے تو پرمیش پرویش کرنا ہم سے وچن کے مادہ ہم سے روز بات کرتا ہے لیکن ہم اپنی بلاشوں میں اتنا پھس چکے ہیں کہ ہمارے کانوں تک پرویش کی آواز جاتی ہی نہیں وچن ہمارے سامنے ہے وچن ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمیں سوجتا ہی نہیں ہے ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتا پرمیش کا وچن کہتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں رومی آٹھ چونتیس میں پھر کون ہے جو دنڈ کی آگیا دے گا مسیح وہ ہے جو مر گیا ورن مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور پرمیش کی دہینی اور ہے اور ہمارے لیے نیوی دھن بھی کرتا ہے جیسے ابھی ہم نے بات کی وہ ایک ایڈوکیٹ ہے وہ ہمارا سائک ہے وہ پرمیش اور منوشوں کے بیچ میں ایک بچوئی کے روپ میں کارے کرتا ہے ہمارے لیے گوہار لگا رہا ہے میرے پریوں کہ ہمیں پربو سے ہمیں پتا سے ایک موقع اور مل جائے تب ہی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی لوگ پربو کے اتنے انگرہ پانے کے بعد بھی وہ پربو کو نہیں پکڑ رہے وہ بلکہ اس ویرودی کی پیچھے لگے ہوئے ہیں اس ویرودی کے بھرمانے میں آئے ہوئے ہیں وہ پربو کی آواز کو کیا کر رہے ہیں اگنور کر دیتے ہیں پرمیش اور منوشوں کے بیچ میں ایک ہی بچوئی ہے پرمیش مسیح پہلے تمہیں دو پانچ میں لکھا ہے صرف پربو یش مسیح ہی ہے جو ہمارے یعنی منوشی اور پرمیشور کے بیچ میں ایک بچوئی ہے اس کے بینا ہم پرمیشور تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں پرمیشور کے دوارہ کوئی معافی نہیں ہے میرے پریوں پربو یش مسیح کے دوارہ اسی کے نام کے دوارہ ہی پرمیشور سے ہمیں معافی مل جاتی ہے جب ہم اس ویبی چارنی اس طریقے بارے میں جانتے ہیں جس پر پتھروا کیا جا رہا تھا لوگ اسے لے کر پربو یش مسیح کے پاس آئے اور پربو یش مسیح نے صرف ایک ہی انگلی سے جب وہ پرتھو پر اس مٹھی پر لکھ رہے تھے اور جب دیکھا کہ کوئی بھی وہاں پر نہیں تھا تو پربو یش مسیح نے اس اس طریقے سے کیا کہا کہ کسی نے اس نے کہا کہ پربو کسی نے نہیں کسی نے بھی اس پر وہ پتھروا نہیں کیا تھا یش نے کہا میں بھی تجھ پر درند کی آگیاں نہیں دیتا جا اور پھر پاپ مت کرنا پاپوں کی معافی تو ہے لیکن پربو کہتا ہے کہ پھر سے پاپ مت کرنا حلیلویہ دوسرا قرآن تھیہ پانچ اکیس میں لکھا جو پاپ سے اگیا تھا اسی کو اس نے ہمارے لیے پاپ ٹھہرایا یعنی پرمیشر نے پربو یش مسیح کو ہماری پاپوں کی خاطر سے ہم اس کے بریدان کو پربو یش مسیح کو سہنا پڑا اور ہمارے ہمارے سنسار کے سب ہی مانب جاتی کے پاپوں کو اپنے اوپر سے لینا پڑا اور پاپ ہی ایسا ہے جو ہمیں پرمیشر سے الگ کرتا ہے تجھتے پربو یش مسیح کروز پر ٹنگے ہوئے کیا کہہ رہے تھے ہے پربو ہے پربو تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا پرمیشر اور منشو کے بیچ میں جو الگاؤ کا کارن ہے وہ صرف پاپ ہی ہے میرے پریو لیکن پربو یش مسیح نے ہمارے اس پاپ کی خاطر اس کروز کے بلیدان کو سین کر لیا تاکہ ہم اس میں ہو کر پرمیشر کی دھار مکتہ بن جائیں پربو ہماری بھلائی دیکھنا چاہتا ہے پربو ہمیں ادھار دینا چاہتا ہے لیکن ہم منشو نہیں لینا چاہتے یا ہم اس کے پرنام کو ہی نہیں سمجھ پا رہے کیا ہونے والا ہے منشو جب بھی کوئی گلتی کرتا تو وہ کبھی بھی اسے سویکار نہیں کرتا وہ اپنی گلتی کو دوسرے پر ڈال دیتا ہے وہ کبھی بھی اس بات کو سویکار نہیں کرتا ہاں میں جھوٹ بولتا ہوں یا میں چوری کرتا ہوں یا میں دوسروں کی نندہ کرتا ہوں یا دوسروں کی برائی کرتا ہوں آج بھی ہم اپنے بیچ میں یا اپنے صبحوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں جب ہمیں کوئی ویکتی پسند نہیں یا جس سے ہماری بانڈنگ اچھی نہیں اس کے مک کے سامنے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن پیٹ ہوتے ہی ہم اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں آج بھی یہ سبھاو میرے اندر وہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے میرے پریو اور پھمیشہ کبچن کہتا ہے کہ یدی ہم کہیں کہ ہم میں کچھ بھی پاپ نہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ہمیں سکتے نہیں ہمیں سکتے نہیں ہیں ہمیں آرے اندر پروہیشو مسیح کی اپستیتی نہیں ہے یدی پروہیشو مسیح کی اپستیتی یدی ہمارے جیون میں ہے میرے پریو تو کوئی بھی پاپ ہمارے جیون میں نہیں رہ سکتا پروہیشو مسیح کی ہوتے ہوئے پاپ ٹھہر ہی نہیں سکتا حالیلویہ لیکن ہم منشہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم میں کچھ پاپ نہیں ہے ہم بلکل پرفیکٹ ہے ہم سب جو کر رہے ہیں اچھا ہی کر رہے ہیں دھارمک کارے کر رہے ہیں دھارمکتہ کا جیون ویتیت کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ سبہاو میں کوئی بدلاو نہیں وہی سبہاو ابھی تک بنا ہوا ہے پروہ کاروچن کہتا ہے کہ جو مسیح میں ہے وہ نہیں سرشتی ہے یدی ہم مسیح میں ہیں تو ہمارے اندر پاپ نہیں پایا جانا چاہیے ہمارے سبہاو میں پاپ نہیں پایا جانا چاہیے پروہیشو کاروچن کہتا ہے کہ سو جبکہ مسیح نے شریر میں ہو کر دکھ اٹھایا تو تم بھی اس کی منصہ کو دھارن کر کے ہتھیار باندھ لو کیونکہ جس نے شریر میں دکھ اٹھایا وہ پاپ سے چھوٹ گیا حالیلویا پاپ سے چھوٹ جانا مطلب وہ برے سبہاو وہ برا ویسن جہاں ہمارے جیون میں پایا جاتا ہے مان لیجے ایک زمپل ہے ایک کہ مان لیجے کوئی ویکتی جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولنے کی عادت ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جھوٹ بول بول کر سامنے والوں کو یا اپنی جو کمپنی میں بیٹھنے والے جو میرے مطر ہیں سپاٹھی ہیں یا ہمارے سہ کرمی ہیں میں ان کو انٹرٹین کرتا ہوں جھوٹ بول بول کر لیکن پرمیشن کا بچن یہ کہتا ہے کہ جس نے شریر میں دکھ اٹھایا وہ پاپ سے چھوٹ گیا جب اتنی حیبٹ ہمیں ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے کی کہ اس پاپ سے بچنے کے لیے اس پاپ کو چھوڑنے کے لیے ہمیں اپنے شریر سے لڑنا پڑتا ہے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے پرمیشن کا بچن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جس نے شریر میں دکھ اٹھایا وہ پاپ سے چھوٹ گیا ہالیلویہ ہمیں کیونکہ شریر کے دورہ ہی ہم پاپ کرتے ہیں اس پاپ سے مکتی پانے کے لیے ہمیں شریر کو کیا کرنا پڑے گا وش میں لانا پڑے گا شریر سے ہمیں لڑنا پڑے گا آتمک باتیں آتمک باتیں آتمک باتوں کی اور ہمارا دھیان کی اندرز کرتے ہیں لیکن شریر پاپ کے کارن اتنا دربل ہو جاتا ہے کہ ان آتمک کاموں کو نہیں کر پاتا پرمکہ وچن کیا بتاتا ہے ہمیں کہ آتمکہ سے دھے کی کریاؤں کو مار ڈالو ہالیلویہ یعنی آتمکہ ہمارے اندر سٹرونگ ہے تو وہ دھے کی کریاؤں اپنے آپ ہی مر جائیں گی میرے بریوں اس پاپ سے ہم اپنے آپ ہی بچ جائیں گے لیکن ہماری آتمہ تو ہم نے آتمہ کو تو دربل بنا کے رکھا ہے کیونکہ آتمہ کو وہ آتمک بھوجن ہم نہیں دیتے وہ نرشمنٹ نہیں دیتے شریع کی تو ضرورتوں کو ہم چوبیس گھنٹے پورا کرتے رہتے شریع کی ضرورتوں کو لیکن جو آتمہ کو ضرورت ہے آتمہ کو ہمیں نرشمنٹ دینے کی ضرورت ہے آدمی بھوجن لینے کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم ارپس سمیہ نہیں ہم لینا نہیں چاہتے اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے جیمت میں جب ہمارے بچن کو سن کر ہم پریریت ہوتے ہیں اور بچن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے جو شریع ہے جو کمزور ہے جو اپنے ویلاشوں میں فسا ہوا ہے اپنی دربلتہ کے قارن آتمک کاموں کو نہیں کر پاتا یہ آپ کا دھیان ادھر سے بھٹکا دیتا ہے اور جب ہم ان چیزوں کو ہم آگے کی اور ٹال دیتے ہیں کہ کل کریں گے کل کریں گے وہ کل کبھی نہیں آتا یا وہ سمیں پھر سے نہیں آتا مان لیجئے آپ کو ابھی ایک دم من ہوا کی مجھے وچن پڑھنا ہے اور ایکزیکٹ اسی ٹائم پر ایسا کام آ جاتا ہے کہ ہمارا دھیان ادھر سے ہٹ جاتا ہے اور ہم اسی سمیں ہمارے مائن کو وہ بات سٹرائک کی کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے تو جو ہمارے پہلا وچار آیا آتما نے ہم انڈیکیڈ کیا کہ تمہیں وچن پڑھنا ہے اور اسی سمیں شریعت کے دروں کام آ گیا ہم اس کام کو کرنے کے لیے مڑ جاتے ہیں اور جیسی مڑ جاتے ہیں من میں خیال تو آ رہا ہے کہ مجھے وچن پڑھنا ہے وچن پڑھنا لیکن اس کام میں جیسی ہم وہ سونے لگ جاتے ہیں ہمارا وہ سمیں نکل جاتا ہے اور ہم وچن کو نہیں پڑھتے تو یہ ویرود ہی ہے جو ویرود ہی ہے جو ہمیں اس پرکار سے دے کے دوارا پرمیشن کے اس وچن کو پڑھنے سے ہمیں دور کرتا ہے کیونکہ ہمیں اپنی شریر پر ہمیں کنٹرول نہیں شریر کے ویلاشاؤں پر ہمارا کنٹرول نہیں اسے تو پرمیشن کا وچن کیا کہتا ہے کہ جس نے شریر میں دکھ اٹھایا وہ پاپ سے چھوٹ گیا حالیلویہ پرمیشن کا وچن آگے بھی کہتا ہے پہلا یہ ہونا چار چار میں ہی بال کو تم پرمیشن کے ہو اور تم نے ان پر جیپ آئی ہے کیونکہ جو تم میں ہے کس پر ہم نے جیپ آئی ہے یدی ہم پرمیشن کے ہیں یدی ہم مسیح میں ہیں تو ہم نے اس پر جیپ آئی ہے یعنی اپنی اولاشاؤں پر ہم نے جیپ آ لی ہے سنسار کی اولاشاؤں میں جو ہم لپت خوتے چلے جا رہے ہیں اس سے پرمیشن کے وچن کے مادھم سے ان پر ہم نے جیپ آ لی ہے ویجائی ہم نے حاصل کر لی ہے کیونکہ جو تم میں ہے ہمارے اندر کون ہے پرمیشن کا آتما ہمارے اندر ہے وہ اس سے جو سنسار میں ہے بڑا ہے سنسار کا آکم کون ہے وہ ویروتی شیطان وہ ابلیس ہمارے اندر جو ہے وہ اس سے بڑا ہے لیکن شاید ہم اپنے اندر والے کی سامرد کو نہیں جان پاتے کیونکہ ہماری سوچنے سمجھنے کی سامرد چھوٹی ہے ہم اپنے اندر پائے جانے والے اپنے پرمیشن کے آتما کی سامرد کو اپنی سامرد سے تلنا کرنے لگتے ہیں لیکن پرمیشن کا وچن اور جب پرمیشن کا وچن ہمارے اندر نہیں ہوتا یا ہم وچن کو بے کمزور ہوتے ہیں آتمک بھوجن ہم نہیں لیتے ہمیں اس لئے گیان بھی نہیں ہوتا تب ہی پرمیشن کا وچن کہتا ہے ہم پرمیشن اور پتا کی ستوتھی کرتے ہیں اور اسے سے منشیوں کو جو پرمیشن کے سروب میں اتپن ہوئے ہیں شراب دیتے ہیں کئی بار یہی ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو بہت دھارمک سوچتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں ہم تو بہت بچن کو پڑتے ہیں اور ہمیں بہت ہی ہمارا جیون ہے بڑا دھارمک ہے دھارمکتا کا جیون ہے لیکن جب ہمارے سامنے ایسی کوئی بات آ جاتی ہے ہمارے کوئی سنگیز آتی ہے کوئی بھی کسی کے دورا کوئی بھی بات کے دورا کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹیز کے دورا ہمارے ہردے دکھت ہونے لگتا ہے یا کوئی مان لیجئے کسی نے سٹاف کے بیچے مجھے کچھ ایسی ایسا مجھے انسلٹ کر دیا یا میرا اپمان کر دیا تو اسم میں ہم بھول جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اتنے دکھت ہو جاتے ہیں کہ اپنے مک سے اسے ہی ہم الٹا وہی بیوار کرنے لگتے ہیں جیسا کی وہ کر رہا ہے تو کیا ہم اس بات سے اپنے آپ کو آنکلن نہیں کر سکتے کہ کیا سچ میں ہم مسیح میں ہیں کیا سچ میں ہم آتمک ہمارا جیوان سٹرونگ ہے کیونکہ پروہ کا وچن کہتا ہے کہ یشیو مسیح گالی سن کر گالی نہیں دیتا تھا لیکن جو پروہ یشیو مسیح میں ہیں وہ نئی سرشتی ہیں اسی کو تو نئی سرشتی کہا جاتا ہے کہ جب ہم اپنی اپنی شریعت کی ان باتوں کو جو پرمیشن کی ویروتنس پر جب ہم نینترن کر لیتے ہیں جب ہم اسے کنٹرول میں کر دیتے ہیں بھلے ہی ہمیں کوئی بھی ویکتی ہمارا کتنا بھی اپمان کرے کوئی بھی انسلٹ کرے کوئی بھی گالی دے کئی ترے ترے کی بوری باتیں کرے لیکن آپ پر کوئی بھی اس کا اثر نہیں ہوگا تب جا کر ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں ہاں ہمارا آتمک جیون کنٹرول میں ہمارا آتمک جیون ہمارا جو ہے وہ سٹرونگ ہے وہ پربو میں ہے پریز دے لڑ تب ہی تو کہتے ہیں فلیپیو دو پانچ میں کہ جیسا پربویشن مسیق کا سبھاؤ ہے بیسے ہی تمہارا بھی سبھاؤ ہونے پائے حالیلویہ پربویشن کا وچن کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے پرگٹ ہوا کہ پاپوں کو ہر لے جائے اور اس کے سبھاؤ میں پاپ نہیں پربویشن مسیق کے سبھاؤں میں پاپ نہیں سب کو جانتے ہوئے بھی بڑی بڑی وہ نمرتا و دینتا میں رہتے ہوئے ہر بات کو وہ سین کرتا رہا حالیلویہ آج ہم وہی پاپ نہ کرنے کی بات کو پرمیشن ہم سے کہہ رہا ہے ایفیسیو چار چھبیس میں لکھا ہے کرو تو کرو یعنی کہ پربو جانتا ہے کہ اس دے میں رہ کر ہم منوشی کو کرو دھ آتا ہے گصہ آتا ہے کسی بھی سبحاؤں کی وجہ سے کسی دوسروں کی وجہ سے لیکن پربویشن کھا پچھن کہتا ہے کرو تو کرو پر پاپ مت کرو سوری ازت ہونے تک تمہارا کرو دھنا رہے سوری ازت تک تمہارا کرو دھنا رہے کرو تو کرو لیکن پاپ مت کرو کیا نے کرو تو کیا اس کو کرو دھ آیا کہ میری بھیٹ سویکار نہیں کی گئی میرے بھائی حبل کی بھیٹ سویکار کی گئی اسے اندر سے ارشیا ہوئی جیلن ہوئی کرو دھ آیا لیکن اس نے کرو دھ میں کیا کر دیا اپنے بھائی کی ہتیا کر دی وہ پاپ کر دیا پرمیشن کھا پچھن کہتا ہے کرو تو کرو لیکن پاپ مت کرو لیکن سوری ازت تک تمہارا کرو دھنا رہے حلیلویہ ملکی پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ جیسے تمہارا بلانے والا پویتر ہے ویسے ہی تمہارا سارا چال چلن پویتر بنا رہے حلیلویہ ہم ایک ایس پرکار سے اپنے جیون کو پویتر بنائے جب ہم سنسار کی اب اللہ شاؤں سے یدھ کرتے ہوئے پرمیشن پرمیشن میں بنے رہیں گے اس کے وچن میں بنے رہیں گے تب جا کر ہمارا سبھاو اپنے پرمو کی طرح بن پائے گا حلیلویہ ہمیں اپنے شریر میں ہو کر لڑنے کی ضرورت ہے اپنی آنکھوں پر اپنی شریر کے ہر انگوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کنٹرول ہم تب ہی کر سکتے جب پرمیشن میں ہم ادھکائی سے بنے رہیں گے حلیلویہ کیونکہ جب ہم پرمیشن کے وچن ادھکائی سے ہمارے حردے میں لکھا جائے گا یا ہمارے جیون میں پائے جائے گا تو میرے پریو وچن ہم سے بات کرتا ہے یہ تم جانتے ہیں کہ وچن پرمیشن مسیح سویم ہم سے بات کرتا ہے وچن کے مادہم سے اور جیسے میں نے پچھلی بار اس بات کو شیئر کیا تھا کہ ہمارے اندر پرمیشن کا آتما ہے یعنی پویتر آتما جو سائک ہے پروہ نے ہمیں وہ سائک دیا ہے وہ سائک ہماری سائتہ کرتا ہے ہمیں ہمارا ماغ درشن کرتا ہے کہ ہاں تم ایسا کر رہے ہو تم ایسا کر رہے تم ایسا نگی کرنا چاہیے میں ایک گوائی آپ کے سامنے بتاتی ہوں کہ کائفی سال ہو گئے یعنی آج سے پندرہ سولہ سال پہلے کی بات ہے اور ہم دونوں پتی پتنی کہیں سے آ رہے تھے لیکن پرمیشن بھی ہمیں کچھ سمیں کے لئے چھوڑ دیتا ہے تو ہم نے آپس میں بات ہم لوگ کرنے لگے کہ ہم روز کہیں نہ کہیں ہمیں ادھر جانا پڑتا ہے ادھر جانا پڑتا ہے بھاگم دوڑ ہماری جیون میں لگی ہے کوئی تو کوئی ایسا کارن ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے تب ہم آپس میں ہم نے بات کی کہ ہماری پریئر لائف ہماری ڈاؤن ہو رہی ہے کمزور ہو رہی ہے بچھن کو پڑھنے میں ہم سمیں نہیں دے رہے تو ہم یہ بات بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جیون میں ایسا ایسا ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ بھی آنسر ہمیں مل گیا اور یہ آنسر کہاں سے ملا ہمارے اندر پویت رات میں جو سائق ہے وہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہاں آج تنہیں وچن نہیں پڑھا آج تنہیں پراتنا نہیں کی آج تنہیں وچن کم پڑھا ہے آج تنہیں دن بھر میں کس کی تنہیں کس کا تنہیں انادر کیا کس کا اپمان کیا کس کو تم نے گالی دی کس کو تم نے نندہ کی پویتر آدمہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے لیکن پویتر آدمہ کا ہم کیا کرتے ہیں اس کو شوکت کرتے ہیں وچن میں لکھا ہے پویتر آدمہ کو شوکت مت کرو سائق کے رومے فرمو نے ہمیں دیا ہے لیکھ ہم اس کو شوکت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں شوکت کہ اس کی آواز کو سن کر بھی ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں کیوں کیونکہ ہم اپنی ملاشاؤں میں اتنا زبردست فسے ہوئے ہیں اس آواز کو اس دیمی آواز کو ہم نہیں سن پاتے ہیں آج بھی فرمیشہ اسے بات کو ہمیں بتا رہا ہے میرے بریوں کرو تو کرو پاپ مت کرو اور سوریہ اس تو ہونے تک تمہارا کرو نہ رہے پاپ مت کرو چاہے کتنا گستہ آرہا پاپ نہیں کرنا فرمیشہ کا وچن کہتا ہے یونہ پانچ چودہ میں جب 38 ورش سے پڑے بیمار ویکتی کو پرمو کے دوارہ چنگائی ملی تو وہ ویکتی پھر سے پرمو یشو مسی کو مندر میں ملا تب پرمو نے اسے کہا دیکھ تو چنگا ہو گیا ہے دیکھ تو چنگا ہو گیا ہے پھر سے پاپ مت کرنا ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی بھاری وپتی تجھ پر آ پڑے پرمیش اور مافی دیتا ہے پاپ سے مافی دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ضرور ایک بات کہتا ہے کہ تو پھر سے پاپ مت کرنا اگر کرے گا تو ہو سکتا اسے بھاری وپتی تجھ پران پڑے ہم بہت اچھی باتیں دوسری ویکتے فرینڈ سے بھی سنتے کہ بھائی ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے وہ کان میں ہمارے اندر وہ positive باتیں آئیں اچھی بات آئیں اچھی سبھاؤ کی بات آئیں لیکن ہم نے اس کو اس سمی سنا لیکن جب موقع آیا تب ہم نے اس کو فالو نہیں کیا آج وچن میں جیسے پربو کے وچن کے دور پرمیشور سے الگ ہو جائے گا پاپ کی مزدوری مرتیو ہے پرمیشور کا بچن آخیر میں ایک پد میں آپ کے سامنے اور شیئر کروں گی جیمز ایک ادھیا 27 پد جہاں اس پرکار سے لکھا ہے یاکوب کی پتری پہلا ادھیا 27 ہمارے پرمیشور پتا کے نکٹ شد اور نرمل بھکتی یہ ہے کہ انا اتھو اور ودواؤں کی کلیش میں ان کے سدھی لے اور اپنے آگ کو سنسار سے نش کلنک رکھے سنسار میں رہ کر ہمیں سنسار سے نش کلنک رہنا ہے کیونکہ سنسار ایک کیا ہے آکرشن پرمیشور کا انگرہ ہم پر ہے لیکن یہ نہیں کہ پرمیشور کے پرمیشور مصی کے لہو کے دورہ ہمیں پاپوں سے معافی ملتی ہے لیکن پرمیشور کا بچن کیا کہتا ہے تو کیا ہوا کیا ہم اس لیے پاپ کریں کیا ہم موستہ کیا دین نہیں ورن انگرہ کیا دین ہے قداب بھی نہیں کیونکہ پرمیشور کہ آج پرمیشور سے معافی مل گئی کل پھر پاپ کر لیں پھر پرمیشور دیا کر کے پرمیشور انگرہ سے معافی مل گئی پھر ہم اس کو repeat کریں نہیں پرمیشور کا بچن ہم نے پھر سیکھا کہ پاپ مت کرنا ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی بھاری نپتی تجھ پر آ پڑے ہالیلویہ اس لیے پرمیشور کا بچن کہتا ہے کیا ہم پاپ کرتے رہے کہ انگرہ بہت ہو قدا پی نہیں ہم جب پاپ کیلئے مر گئے تو پھر آگے کو سمجھ کیوں کر ہم جیون بتائیں پرمیشور مسیح نے اپنے بلیدان کے دورہ ہمیں پاپ سے مکتی دے دیا ہے پاپ سے چھڑا لیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پرمیشور کے انگرہ کے دورہ پرمیشور مسیح کے بلیدان سے ہمیں پاپ سے معافی ملی ہے پاپ سے چھڑائے گیا ہے تو کیا پھر ہم پاپ ہی کرتے رہے کیا یہ جیون پرمیشور جو دیا ہے اس کے انگرہ ہم انگرہ نکلتا نا رہے ان لوگوں کو دیکھو کتنا ان کا جیون پاپ سے بھرا ہوا کتنا وہ کتنا وہ بڑھ رہے ہیں دیکھیں میرے پریوں ان کی جیون کو دیکھ کر ہم بدل نہ جائے کیونکہ سنسار کے دورہ جو آشیش ملتی ہے اور پربو کے دورہ جو آشیش ریلویہ اس لئے پرمیش کا وچن کہتا ہے کاپ تے رہو اور پاپ مت کرو اپنے اپنے بچھونے پر من کی من سوچو اور چک جھاپ رہو سب باتیں ہمیں رات کے سمی جب ہم بستر پر جاتے سب بات ہمیں ریکال کرتی ہیں کہ آج کیا کیا ہوا اس لئے برمیش کا وچن کہتا ہے کام تے رہو اور پاپ مت کرو آج پر بچن کو پر بچن کو ہم پھر سے اس پر وچھار کریں کہ آج ہمارا جیون کیا پاپ میں تو نہیں ہے کیا ہم اس سوچ میں تو نہیں ہے کہ پر بچن لوگ کے دوارہ میں پاپ وں سے معافی مل مل جائے گی اس کے انگرہ سے معافی مل جائے گی تو ہم اپنا جیون پاپ میں ہی بتاتے رہے لیکن اس بات کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ پاپ کی مرزدوری مرتیو ہے وہ مرتیو جس سے کبھی بھی ہم چھڑائے نہیں جا سکتے پر بیش مسی بیش ہمارا مل رہا تھا کہ ہم پھر سے اپنے جیون سے پاپ کے کاریوں کو نکال سکیں لیکن اس کے بعد جب پربو تانہ ہوگا نیائی کے روح میں کوئی بھی پاپ کی معافی نہ ہوگی میرے پریو تو اس لیے اپنے جیون پائے جانے والے ہر چھوٹے سے چھوٹے پاپ جس کو ہم سائیڈ کر دیتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا ارہ ہم نے اس کے لئے اس کو بچانے کے لئے تو سنبھالا اپنی پناہ میں رکھا ہے اور اپنے انگرہ میں ہمیں بنائے رکھا ہم آپ کا دھنیوا دیتے پیتا سچ پرویش مسیح آپ سائیہ کے روح میں خدا ون پمیش سے ہمارے لئے ابھی تک گوہار لگاتے پیتا کہ ہمیں انگرہ ملے ہمیں افسر ملے پرویش پراتھ ہم انتی کرتے خدا ون کہ آج کے وچن کے انسار اپنے جیون میں پائی جن ہوئے ہر پاپوں سے پرویش اپنے آپ کو بچا سکے پتا ہماری سائیتھ کرنا ہماری بدد کرنا ہماری سامر دینا تاکہ پتا پرمیش آپ کی سامر سے پرمیش ہمار پتا اور ہم نے دیجئے خدا دیش راجہ آج کا وچن ہر ایک کے جیون میں پرویش آشیش ہونے پائے ہر ایک پریوار جن کو پرویش میں آپ کے ہاتھ ہمیں سامر سامر سب کو نام پدا آشیش دینا خدا ون تاکہ پرمیش آج ہم جتنوں نے بھی پرویش وچن کو سنا بتا اسے آگے تک ہم شیئر کر سکے خدا بتا سکے کیونکہ پرویش کا وچن ہمیں بتاتا ہے کہ جو وچن کے دور آپ ہمیں بات سکھاتے ہیں اور ہم جانتے ہیں اور ہم دوسروں کو نہیں چیتاتے تو اس کا بھی لکھا آپ ہم سے لیں گے پتا پرویش 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 آپ کی وچن کی وقائی کو آپ میں ہو کر بتا آپ کی اگوائی میں ہوتے پتا پرویش وچن کی وقائی کو انجام دے سکے تا کہ آپ کا راج سکے پتا پرویش پرویش ہم انتی کر بتا پرویش ہر ایک بیمار کے لئے خداون جیسے یہ پتہ پرمیش شر بہت سے دو پتہ کولڈ کف سے پیڑت ہے خداون فیور سے پیڑت ہے یہ شراجہ اس بدلتے موسم کے کارن پروجین سب پر آپ دیا کریں خداون ان کے صدی لیں انہیں ان کی بیماریوں سے چنگائی دیں وشیش طور سے ہم پراتھا کرتے ہیں اپنے عزیز بہن سسٹر ریٹا شرما کے لئے جیسے پتہ پرمیش شر انہیں بہت فیور ہے پتہ پرمیش شر لیکن اس بیماری میں بھی پروجین انہوں نے اس بکھار کی حالت میں بھی پروجین انہوں نے آپ کے بچن کے سبقائی کی خداون ہم آپ کی بیٹی کے جیون کے لئے آپ کو دنواد دیتے ہیں پتہ اور دھونے دیجئے پتہ پرمیش شر جو سامت پروجین آپ نے انہیں دیئے پتہ پرمیش شر یہیسی سامت کے دوارہ خداون اپنے اس بکھار سے پروجین چنگائی پرابت کر سکے اور ایک بار پھر سے پروجین آپ کی گوائی دے کر خداون آپ کے بچن کی سبقائی کو کر پائیں پتہ پراتھو انتی کرتے ہیں خداون دیش شراجہ تمام ان نوجوان بچوں کے لئے خداون دیش شراجہ جو آپ کے مارک سے بھٹک کے ہیں پروجین شراجہ ان سبی کو پروجین شمسی میں آپ کے نام سے مانگ لیتی خداون ان کا جیون پروجین شراجہ آپ کے نام سے بچنے پائے پتہ جو نراشہ ہتاشہ میں ہے پتہ جو برے ویسن میں خداون دیش شراجہ جو شیطان کی اس بھرمانے میں آگئے پتہ پرمیشہ اپنے ملاشاؤں کے قارن کو دعوت ان کی آنکھیں بند ہوگئے پتہ پرمیشہ ان کے کان سننے ان کے کانوں نے بند کر دیا پتہ پرمیشہ کہ کسی بھی بات کو سمجھ نہیں پارے وچن کو وہ سن کر سمجھ نہیں پارے وچن کو وہ دیکھ کر اس کی پرکاشن کو نہیں گرھن کر پارے پرمیشہ تمام بچوں کو پرویش شمسیم آپ کے نام سے مانگ لیتی پتہ تاکہ ان کا جیون پرویش شمسیم آپ کے نام سے بچائے جا سکے اور ان کی جیون کے دور آپ کا راجعہ بڑھنے پاہے پتہ پراتھ ہم انتی کرتے ہیں پہجے ہم سب ہی بھائی بہنے کے لیے پر فیش سے پہجے ہم سب پر اپنی دیا کرنا اپنی سامر سے بھرنا خدا وند اور ہم آپ کا دنے واد دیتے پتہ آپ کے انگرہ کے لیے خدا وند کہ پرویشہ انہیں دیجئے خدا وند آج کے وچن کو پرویش شمسیم ہم آپ کے انگرہ کے دور آپ کی سامر سے وچن کی سامر سے پتہ پرمیشہ اپنے جیونے پائے جانے والے ہر پاپ کو پتہ پرمیشہ کے نام سے اسے ہم کھنڈٹ کر سکے خدا وند اور جیسے کی وچن میں آپ نے بتایا کہ تم بھی پویتر بنو جیسے کی تمہارا بلانے والا پویتر پتہ پجے میں اس پراتھنا کو پویتر آتما کے غوائی میں پویش شمسی کے نام سے ہم مانگ لیتے ہیں آمین 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 آپ سبی کو جیہ مسی کی اور کل کے لیے سوچنا اس پرکار سے ہے کل راتری آٹھ سے نو بجے پاسٹر وینے آلفریڈ جو چھتیس گھر سے ہیں پرمیشہ کے کلام کو ہمارے بیچ میں لے کر آئیں گے آپ اپنے پروہ کے ازداس کو اپنی پراتھنا میں یاد رکھیں اور راتری دس بجے ڈیلی ڈیووشن میں اس پرکار سے اور راتری نو سے دس بجے کل سیٹرڈے سیسٹر ویریتر شالمون جو داہود سے ہیں پرمیشہ کے بچن کو لے کر آئیں گے اور دس بجے ہم اسی طرح سے ڈیلی ڈیووشن میں ایک ساتھ ور مل کر پرمیشہ کے اپستیتی میں پرمیشہ کے بچن کو ہم سیکھ سکیں گے پریز ڈا لورڈ آپ سبی کو جیہ مسی کی پرگو آپ سبی کو بہتائیس سے آشیر دے مل کرنے پرمیشہ کے بچن کو لے کرنے پرمیشہ کے بچن کو لے کرنے پر ایک کاریس میں اپنید